نمازکار دوستو لیٹ انڈیا نیوز کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں فیل رہے ایک مہماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کورونا وائرس یہ کورونا وائرس کیا ہوتا ہے کیسے فیلتا ہے اور آپ کو کیسے ستر کرنا چاہیے اس وائرس سے دوستو آج کل آپ ٹی وی میں نیوز پیپر میں سبھی جگہ آپ اس وائرس کے بارے میں سن رہے ہوں گے کورونا وائرس جو کہ چین سے جس کی اتپتی چین سے ہوئی ہے آخر کیا ہوتا ہے کورونا وائرس کیوں اتنا بھیاوہ ہے اور کیوں اس وشے پہ اتنی ہو حلہ مجھ دی گیا آپ جانتے ہیں کہ دوستو چھے سو سے زیادہ چھے سو سے زیادہ لوگ اس وائرس کے وجہ سے کیول ایک مہینے میں موت ہو چکی ہے اس وائرس کو پہلی بار ڈیٹیکٹ کیا گیا چین کے شہر وہان کے اندر اور وہان میں ایک ڈیٹیکٹ کیا اپنے ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر نے اپنے ٹویٹمنٹ کے دوران یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ جو مریض تھا اس کو جو ہے یہ کورونا وائرس ہے اور اس کے ڈیٹیکشن کے بعد سے ہی دھیرے 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 پوری دنیا کو پتا چلے بھارت سہید اب تک پوری دنیا میں 22 ایسے دیش ہیں جہاں پر یہ کورونا وائرس پہل چکا ہے اکیلے چین میں آج تک کے آخرے کے مطابق 600 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اس بیماری کے وجہ سے مر گیا ہے سب سے پہلے یہ وائرس کیا ہوتا ہے کورونا وائرس ہوتا کیا ہے کورونا وائرس ایک ایسے سمو کا وائرس ہے ایک ایسے پریوار کا وائرس ہے جو اگر آپ کے شریر میں آ جائے اگر اس وائرس سے آپ سنکھمیت ہو جائے تو آپ کو سردی جکھام ہو سکتا ہے گلے میں جلن ہو سکتا ہے آپ کو بخار ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک اس وائرس کو ختم کرنے کے لئے یا یہ وائرس شریر سے ختم ہو جائے اس کے لئے آج تک پوری دنیا میں کوئی ٹیکہ نہیں بنا ہوا ہے کوئی میڈیسین نہیں بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں سب سے خراب بات جو اس کے بارے میں ہے یہ بہت کیجی سے فیلنے والا سنکرمن ہے اگر آپ کسی کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ ماتر آنے سے ہی یہ وائرس دوسرے کے شریر میں پھیل جاتا ہے ایک اور اہم بات جو چین سے ہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اس احتیاط برتنے کے لئے اس نے دیش کے کافی ساری علاقوں میں ایسا کیا ہے کہ سموہ میں لوگ نہ جائیں ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ لوگ کھانا نہ کھائیں گھر سے زیادہ باہر نہ آئے تاکہ چین کی اثرکار چاہتی ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ اور بھی تیزی سے نہ فیلیں تو یدی آپ کو اگر لگتا ہے حالانکہ عام طور سے یہ نہیں فیل سکتا ہے مانا گیا ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ جانوروں سے آیا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردی جکھام یا پھر بخار ہو رہا ہے گلے میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو نجر انداز نہ کریں اس کو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور سب سے جو انپورٹنٹ بات ہے آپ کو اگر بچاؤ کرنا ہے تو ہائیجین کا دھیان رکھیں اپنے ہاتھ کو ٹھیک سے دھویں سابون سے دھویں اور ہاتھ کو دھونے کے بعد سے ہی کچھ بھی کھانا کھائیں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس وائرس سے بچنا چاہتے ہیں حالانکہ انڈیا کی اگر بات کریں کہ انڈیا میں ابھی اس وائرس کا کیا اثر ہے تو ابھی تک کیول تین مریض ہیں جن کو مانا گیا ہے کہ ان جو چائنہ سے آئے تھے ان کو یہ کرونا وائرس کا جو ہے کرونا وائرس سے سنکرمیت تھے ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا الگ ہسپیٹل میں رکھا گیا ہے اور باقی لوگ جو چائنہ سے بلائے گئے جو انڈیا تھے وہاں پہ کس نے کسی کام سے کہتے ان کا ٹریٹمنٹ الگ الگ شہروں میں چل رہا ہے کہیں پہ آرمی دیکھ رہی ہے تو کہیں پہ اور بھی فورسز کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا کہ کرونا وائرس کے لکشن کیا ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے آپ کیسے ہائیزین کو مینٹین کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور سمبھاؤنا یہ ہے کہ اس کو وشو اسطر پہ مہماری گھوشت کر دیا جائے تو دوستو چھوٹی موٹی بیماری چاہے وہ جکھام ہی کیوں نہ ہو سردی ہی کیوں نہ ہو آپ اس کو وائیڈ نہ کریں اگر لمبے سمیہ تک چل لیں تو ضرور آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں اس کو دکھائیں اور خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں بہت بہت دنیا اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پیس کرنا نہ بھولیں